بانڈی پورا سمگلرز کے خلاف معاملے درج کیے گئے اور اس کاروبار میں ملابس کئی اپراد کو حراست میں لیا گیا اور ان سے باری مقدار میں نشیلی عدیات اور نشیلی چیزیں ضبط کی گئیں ایس ایس پی بانڈی پورا راہو الملک نے ان باتوں کا اظہار ایک پریس کانفرنس میں کیا اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ منشات مخالف ذل بانڈی پورا میں جاری رہے گی ایس ایس پی بانڈی پورا نے پریس کانفرنس میں مزید کہا دیکھئے بانڈی پورا پولیس نے اس سال کے بیگننگ سے ہی ڈرگز کے اگینسٹ ایک سپیشل محیم جو ہے چھیڑ کے رکھی اس میں ہمیں کافی لوگوں کا تاؤن دی مل رہا ہے انفارمیشن بھی ہمارے پاس آ رہی ہے اور جتنا بھی یہاں کا ڈرگز نیٹورک ہے اس میں جو ہے اس کو بریک کرنے میں ہم نے کافی بڑی کامیابی اس سال میں حاصل کی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سال جنوری سے لے کے اور ابھی تک ڈسٹرک پولیس بانڈی پورا نے گیارہ کیسز جو ہیں ریجسٹر کیے ہیں جو کی سب سے زیادہ کیسز جو ہیں سنبھل تھانے میں اور حاجن تھانے میں ریجسٹر ہوئے ہیں ان گیارہ کیسز میں ہم نے لگ بک گیارہ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے موسیقا 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 موسیقی